ہلو بچوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ساندار جندباد جبرجست ہوں گے اور کیسی چل رہی ہے آپ کی تیاری حالانکہ ان ویکنسیز کو دیکھ کر کہ جو بچے ابھی بھی ڈی موٹیوٹیٹڈ ہیں تو وہ سیلیکشن نہیں لے پائیں گے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں دیکھئے ویکنسیز اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ویکنسیز کو کبھی نہیں دیکھتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے کو موقع ملا ہے اس کو مجھے بھنانا ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اس طرح سے سوچ کے اگر تیاری کرو گے تو ساید جیادہ بہتر رہو گے بجائے یہ سوچ نیکے کہ اس بار اتنی کم ویکنسیز ہیں کیسے سیلیکشن ہوگا اگر ایسے سوچ ہوگے تو ساید تھوڑی مسکلیں آپ کو بنیں گی ہی اور پھر ایسے بچوں کا سیلیکشن رہے جاتا ہے سوچی اب جو بھی ہے اسی میں مجھے لینا ہے بچے اگزام اس کا اگر پیٹرن کے اگر میں دیکھوں تو کوئی بہت مسکل پیٹرن نہیں ہے اگزام اگر میں دیکھوں تو بھئیہ آسان ہی آتا ہے کیونکہ جو آپ کا ٹین تھ لیول تک کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں اس حساب سے اب آپ کو روی ایک پلان کر کے چیزیں دے رہا ہے آپ کے لیے بلکل بہت من سے کچھ چیزیں سوچی گئی ہیں ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیسے چیزیں کو آگے بڑھا سکتے ہو بچو یہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں یاد دلا دیتا ہوں کہ ALP میں آپ کی 5696 vacancies تھی اب تک ALP اور technician ایک جیسی ہی post گنی جاتی رہی ہیں ایک جیسا ہی syllabus ہوتا تھا ایک ہی طرح سے بڑھتی ہوتے رہے ہیں اب تک لیکن اس بار ALP تو اپنے پرانے پیٹرن کی طرح ہی ہوگا لیکن جو technician ہے اس کا پیٹرن پوری طرح سے change کر دیا ہے اور آپ کو بہت مطلب پہلے سے آسان کر دیا چیزیں بڑھتی ہونے کے لیے technician میں بھی انہوں نے دو grade بنا دیا ہے grade 1 اور 3 اس کے بارے میں میں جیک کروں گا آپ کو اتنا معلوم ہے کہ ALP میں آپ کے form تو بھرے جا چکے ہیں اب اس پہ تو کچھ اور چرچہ کرنی ہی بیکار ہے لیکن جنہوں نے form بھر دیا ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا cbt سب سے پہلے آ رہا ہے جون سے اگست کے بیچ میں آپ کے cbt چل رہے ہوں گے ALP والے بچوں کے لیے railway سب سے پہلے exam لینے جا رہا ہے اس سے پہلے railway کوئی exam نہیں کرائے گا اب آپ سوچئے کہ آپ کا پریل start ہو چکا ہے مائی اور جون میں آپ کو paper دینا ہے تو آپ اپنی تیاری کو بلکل اچھے level پر لے کر کے جائیے ویسے cbt1 میں بہت زیادہ آپ کو بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ پندرے گناہ بچوں کو بلایا جائے گا cbt2 کے لیے یعنی vacancies اگر آپ 596 ہیں تو قریب قریب 80 ہزار بچوں کے آسپاس 85 ہزار بچوں کو یہ کس کے لیے بلا رہے ہیں cbt2 کے لیے جس میں جانا آسان ہے اتنا مشکل pattern بھی نہیں رکھا ماتر پیچھتر question کا pattern ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن cbt2 میں دم رہے گا بچوں cbt2 میں کیونکہ بھیڑ کو آپ چھارٹ کر کے اب 80 پیسی 80 ہزار بہت اچھے اچھے بچے ان کو مل رہے ہوں گے تو ان میں یہ competition ہوگا اب یہ کب ہونے والا ہے یہ سپٹیمبر میں tentatively scheduled ہے سپٹیمبر 2024 یہ اپنا target کریں اگر آپ کو واسطہ میں یہ LP نکالنا ہے تو ٹھیک ہے باقی آگے کیونکہ بھی schedule انہوں نے fix کر رکھے ہیں کہ cbt کب ہوگا یا کیسے ہوگا تو وہ سب کچھ آپ کو معلوم ہے لیکن فیلحال آپ کے من ہونا چاہیے کہ بھی cbt1 اور cbt2 target کرتے ہوئے ابھی میں اگر بولوں دوسرا جو technician کی بھرتی آئی تھی جس کے form march April میں چل رہے ہیں چل چالو ہو چکے ہیں ابھی 8 April اس کے form کی last date ہے جنہوں نے form نہیں بھرائے میں ایک بار اور remind کراتا ہوں کہ یہ 4 April آج ہو چکا ہے 8 April last date form ڈال دیجئے گا اور یہ جو cbt ہیں یہ اکٹوبر سے دسمبر کے بیچ تو یہاں ایک sufficient time ہے آپ لوگوں کے پاس اگر میں بولوں کہ آج ابھی چوتھا مہینہ شروع ہوا ہے تو قریب یہ اکٹوبر میں اگزام ہوگا تو 6-7 مہینہ آپ کے پاس ہیں بہت اچھے سے تو ان 6-7 مہینوں میں آپ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے تیار کر سکتے اگر آپ کیول اور ٹیکنیشن کو ٹارگیٹ کر رہے ہو تو حالان کہ ALP اور ٹیکنیشن میں بچے لگ بگ کومن ہی ہوتے ہیں آگے انہوں نے ڈاکومنٹ ویریفکیشن بھی بتایا فروری میں ہوگا یہاں CBT 1 CBT ہنا ہے یا CBT 1 اور 2 نہیں یہ اچھی بات ہے آگے اگر میں بولوں بھائی یہ vacancies کتنی تھی تک 8 April last date میں ایک بار پھر دکھا آؤ notification جو technician تھا وہ 2 grade میں آیا تھا grade 1 اور grade 3 جو grade 1 کی vacancies تھی وہ بہت اچھی post یعنی یہ قریب آپ کا ASI والی post ہو جاتی level 5 جس میں 1992 پت تھے اور grade 3 جس میں 8 52 پت تھے تو total vacancy 944 9144 technician grade 3 level 2 اس کا exam نکالنا کیا آسان ہے آسان آج کچھ بھی نہیں ہے میں آپ دکھا دیتا ہوں grade 1 کا کیا سلی بس ہے اور یہ ایک ہی بار میں ہے ایک ہی پیپر ہے اس کا تو بھائی اس ہی سے سی 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 بی ٹی ون اور ٹو الگ دینے کی جرورت نہیں ہے تو general awareness آپ کے 10 question 10 marks کے ہوں گے reasoning آپ کی 15 question 15 marks computer کے 20 question ہے اور یہ grade 1 کا ہے grade 1 مطلب level 5 جو تگڑی post ہے level 5 والی post تو اس میں computer اور ہے mathematics 20 ہے اور basic science and engineering اس کو آپ face کرنا پڑے گا کس میں بھی ALP میں face کرنا پڑے گا لیکن level CBT 2 میں کرنا پڑے CBT 1 میں نہیں basic science and engineering کیا ہے اس کو میں آگے بتاؤں گا basic science and engineering میں mainly physics ہے اور کچھ engineering کے chart وغیرہ بھی آپ کو دیکھنے ہوں گے جن کو میں اس کے لیے بھی آپ کا انتظام کر ہوں گا کہ اس کو بھی کوئی پڑھا سکے youtube اوپر ٹھیک ہے تو 100 questions 100 marks یہ آپ کا جو اچھے والی post ہے اگر میں بولوں grade 3 جو level 2 ہے آپ کے ALP کے level کے برابر ہے clerk grade کی جواب ہے اس کو میں دیکھوں تو جن d سے جس اگلی post ہے جن اوپر کی تو mathematics 25 general intelligence reasoning 25 تو یہاں math reasoning کا role بڑھ گیا science بہت بڑھ گیا 40 question اور general awareness 10 question یہ تو سبھی جگہ برابر آرہی جی اس کا بہت جی رول نہیں ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ 100 question 100 marks ہو جاتے ہیں اور یہ general science ہے کیا sir physics can physics chemistry and life science دے رکھ ہے اور 10 تک ncrt صرف life science جو ہے وہ آپ کی biology ہو جاتی ہے اور daily life کے ادھارن وں کے روپ میں آپ چیزوں کو کرو گے جو biology ہے وہ زیادہ important رہے گی جو daily life سے important رہے جس چیز کو ہمیں جان نہیں چاہیے جنرل science physics chemistry bio 3 اس میں ہوں گی 40 question ٹھیک ہے یہ آپ 90 minute paper 100 تو یہ clarity آگئی ہے سب کی comparison کرنے سے چیزیں لگ بگ ایک جاسی ہیں اگر آپ کو rw کا batch چاہیے ہوتا تھا تو یہ pilot batch CBT 1 & 2 کے لیے ALP میں بنایا تھا باقی technician کے لیے بھی اتنا ہی important ہے حالان کی engineering chart کو ہم بعد میں کریں گے تب تک CBT 2 آ جائے گا ALP والو کا اور آپ کا paper ہی تب تک ہوگا ALP کا CBT 2 سپٹیمبر میں ہے اور آپ کا paper technician والو کا October سے شروع ہوگا ٹھیک چلیے اب میں CBT 1 ALP کی بتا دیتا ہوں بھائی یہ لکھا ہے انہوں نے 15 15 75 questions 60 minute میں کرنے ہوں 1 2 3 کی negative marking ہوتی ہے سب ہی railway کے سب ہی exam سب CBT 1 2 ہو CBT 1 ALP क آپ کو معلوم ہے کی کتنا کتنا آئے گا ایک بار دیکھ لی جی یہ سب کچھ کوئی دکھت والی بات نہیں ہے CBT 2 یہ الگ الگ طرح ہے بھاگ کے بھاگ خیق کر کے انہوں نے الگ الگ طریقے سے یہ میں یہاں بہت ساری بات نہیں کروں گا CBT 2 Part A اور باقی ایک ان کا Part B جو ہوتا ہے وہ اپنا trade سے آتے ہیں questions CBT 2 جس کو میں اپنے بیچ میں بھولا تھا اس کو میں کرا دوں گا آپ کا cover اس کی کوئی tension نہیں ہے چلو اب کچھ questions ہم لیتے ہیں جو آپ کے بڑے ہی common question is ALP and tech کی ایک ساتھ تیاری کیسے کریں یہ بہت آسان ہے کیونکہ بہت سارے بچوں نے form بھر رکھ ہیں ایک جیسے ALP والوں نے بھی technician والوں نے ALP والا form ڈال ہے لگ بک دونوں میں common ہی بچے ہیں اور میں نے سارے سبجک آپ کو اس لیے دکھائیں ہیں کہ لگ بک ایک جیسے ہے بلکل چیزیں بس بھی دیکھو گے وہ بھی لگ بک ایک جیسے ہے بہت زیادہ انتر نہیں ہے اگر آپ math reasoning gs gs کا سب میں تھوڑا کم رول ہے اور اگر اپنی science کو اچھا کر لیتے ہیں اور basic science and engineering جس کو physics ہی ہم بولیں گے تو وہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ سارے exams کی لیکن اگر آپ ALP CBT 1 میں پوچھیں اور اگر آپ جو science لکھ رہا ہے جہاں basic science جہاں کیول science لکھ رہا ہے تو وہاں آپ technician میں دیکھتے ہو 40 number کی technician grade 3 میں کہیں 20 number کی تو وہاں جگر science لکھا ہے تو physics chemistry اور life science یعنی bio تو یہ 10 10 تک NCRT اگر آپ نے cover کر دی تو یہ کام ہو جائے گا بہت بڑی حضر سے physics کو آپ مانیے جہاں آپ کو لکھا ہوا basics science and engineering کمن جائیے کہ وہاں physics کی بات ہو رہی ہے چلیے engineering کو کیسے پڑھیں یہ engineering والی بات ہی بچے لوگوں کو تھوڑا وغیرہ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ان سب کو دھرمین سر نے بولا کہ میں بہت اچھے سکتا ہوں انہوں نے یہ exams دیا نکال نوکری تھوڑی بھی ہے جو ان کی بھی نہیں ہے تو اس لیے ان کو بہت اچھا experience ہے اس چیز کا ہر steps کا ALP و کا maths میں advance بھی آئے maths میں بلکل چاہے cbt1 ہو چاہے cbt2 ہو advance آئے گا پکہ آئے گا ہر syllabus کو آپ دیکھئے ہر جگہ maths جہاں بھی لکھ رہا technometry geometry یہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا اور میں کہوں technician grade 1 جو ہے جو اچھی والی job ہے اس میں 1000 پوسٹ ہیں جس کی تو وہ تو maths میں probability جیسی چیزیں بھی لکھ رہی ہیں تو بھائی یہاں جو maths ہے advance رہے گا advance کا roll کتنا رہے گا مال لیجے 20 کا maths ہے 20 کا maths ہے تو آپ یہ 4 سے 5 question advance کے ہوتے ہیں جو رہا ہے دیکھنے کو یہ group d میں بھی ہوتا ہے اور آپ 15 سے 16 question کیا ہوتے arithmetic ہوتے ہیں اس طرح کا ratio یہ بنا کے رکھتے ہیں تو اس لیے یہ جاننا بھی جروری ہے ریزننگ کا level کیسا رہے گا ریلوے میں جو ریزنگ ہے وہ ssc سے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اگر آپ ssc کا exam دیتے ہیں اور دیا ہے تو ssc سے تھوڑا سا level up ہوتا ہے تو اس لیے reasoning کے railway کے previous year questions کو آپ کو اچھے سے کرنا ہوگا تب آپ پتا چلے گا کہ reasoning کو بھی پورے میں سے پورا کرنا railway میں تھوڑا tough ہے لیکن اگر آپ concepts clear ہیں تو یہ بھی پورے میں سے پورے بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے gs basic پوچھ جاتی ہے جی ہاں gs جہاں 10 number کی ہے تو وہاں بہت جدہ detail میں چیزیں نہیں آئیں گی یہ basic پوچھی جائے گی slave اس بات کا اندازہ لکھا جا سکتا ہے اس میں 10 number ہر جگہ 10 سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے لیکن current affairs وغیرہ سب کچھ اس میں 10 number میں سب کچھ سامل رہے گا ٹھیک ہے اب rwa practice sets کیونکہ بہت سارے بچوں کی لگاتار demand آ رہی تھی آپ نے بلکل دھیان نہیں دے رہے تو rwa practice sets بھی آپ ملنے والے میں بتا رہا ہوں کیسے کیسے time سے آپ classes چلنے والی ہیں اور mock test mock test بچوں یہ ہر send یہ free ملتا ہے بہت complete form آپ کو دیکھیں گے جو mock test کو اتنے mass level پہ free کر آتے ہوں اور اچھا standard mock test railway pattern کو دھیان میں رکھ کر کے بچوں alp cbt one کا to ہم ہر sunday آپ کو دے ہی رہے ہیں cbt one کا grade 3 اس کا بہت جلد start کرنے والے ہیں next to next sunday یا جو آرہ سات تار کو اس اگلے sunday یعنی تو یہ ساری چیز کیونکہ mock test سے ہی آپ confidence آتا ہے ریل میں ہم کہاں actually میں اور یہ mock test standard کے ملنے ساید بہت کم جگہ ہو پاتا ہے یہ آپ کو rwf free of cost provide کرے گا یہ free practice series جیسا ہم ہر exam کے لئے چلاتے ہیں یہ ہم کرنے جا رہے ہیں پلیز ایک بار دیکھ لیں سب ہی لوگ اگر آپ ntpc اور group d کی بھی تیاری کر رہے ہیں تو یہ practice sets آپ equally کام کریں ntpc group d والے بچے بھیک تھوڑے کم active ہیں لیکن آگے آپ کو ہی joh alp technician میں eligible ہیں وہ سارے بچے ntpc group d نوکری بھی کر رہے ہیں اور ssc cjl بچوں کو پڑھا بھی رہے کیونکہ یہ maths standard ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں advanced maths questions ہیں تو ہر level practice set کرا سکتے ہیں آپ کو صبح 8 بجے یہ class رہے گی نیرس سر کے دوارہ روز youtube پر ٹھیک ہے اور classes کب سے start ہوں گی 15 апرائل سے اور بچوں gs کے لیے ہمارے ونی سر complete practice set ہوگا 3 بجے سے اور 4 بجے سے ہوگا صندیب سر کا صندیب سر کو ہی چاہتے ہیں آپ reasoning میں تو اس لیے اور reasoning کا بڑا important role ہے ریلوے ریجنگ تھوڑی سی مسکل آتی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ وہ teacher جو بہت experience رکھتا ہے ہر چیز کا تو ان teacher کو آپ دیا ہے تو صندیب سر یہاں reasoning کا 4 بجے کو آپ practice set کرا رہے ہوں گے اور 5 بجے سے بچوں یہ teacher especially میں physics اچھی کرانی ہے مجھے بچوں کی یہاں جو ہم لے کر بھی چلیں گے نا CBT to ALP physics and engineering science and engineering اس part کو بھی cover کرتے ہوئے چلیں physics میں اس پہ میں دہن دیں گے کیونکہ بھائی یہ physics کے مہارتی ہیں اس لیے مہارتی ہیں کیونکہ NEET IIT JEE تک انہیں physics کو بہت ساندار طریقے سے پڑھا ہے اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تو سورب سر سلام کو 5 بجے سے جیسی آپ پہلی کلاس لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنے سٹینڈرڈ کی سے اسی پلیٹ فارم پر آپ کے اگزام تک چلتے رہیں گے دھنیواز نمشکار